اب میں اپنے مہمانے خصوصی اور اپنے سب رستیارہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب لعبا قادموں کو لعبا دیتا ہوں کہ وہ دعایہ کریمات بھی ارشاد فرمائیں وہ دعا بھی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشغف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وقورة عیوننا ونبینا ومولانا محمد النبی ربی الكریم وعلا آلہ وانصحابه وازواجه واتفاعه اجمعین اما بعد سب سے کہلے مائد حضرت سنت کے ذمہ داروں کو سوچ حضرت مولانا لیاز قمن صاحب اور ان کے تمام رفقائے کرام کو دنی مبارک بات میں شکرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اہم کانفرنس حضرت امام آزم اور حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کر کے رکھی اور جو کچھ ماشاء اللہ حضرات نے سنا مقابر سے مجھ سے پہلے بھی سنا یہ بہت حال میں جیسے مولانا لیاز صاحب نے فرمایا کہ قطرہ ہے قطرہ نہیں ہے تو پوری بارش تھی مہنشا اللہ اللہ تعالی مزید ایسی رحمت کی بارشے برسوا دھرہے اللہ تعالی قبول فرمائے امام آزم اور حنیفہ رحمت اللہ علیہ سواد آزم جاہل سنت کے حقاب کہ اکثر جیسے انہوں نے فرمایا اکثریت کے مختبہ ہیں عام طور پہ مالکی شعفی ہمبری حضرات ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے عموما جو آج کل اس دور میں جو اعتراضات ہو رہی ہیں وہ عموما غیر مقلدین کی طرف سے ہو رہی ہیں ایک اعتراض ان کی طرف سے ان کے بعض اقابل نے بھی یہ کیا ہے اور دوسرے حضرات بھی ناسمجھی میں میں سمجھتا ہوں جہالت کی بنا پر کرتے ہیں کہ حضرت امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ علیہ علم حدیث کے بارے میں ان کے علم بہت کم تھا ہمارے حضرت شیخ شہرزکریہ رحمت اللہ علیہ جو معنی بھی فرمایا کرتے تھے اور غالبا مقدمہ حجز میں حضرت نے یہ بات تحلیل بھی فرمائی ہے کہ تاجب کی بات ہے کہ ایک طرف دو ساری امت ان کو فقہ کا امام مانتی ہے اور فقہ کے امام کے لیے کوئی بھی امام ہو چاہے وہ امام شعفی ہو امام مالک ہو امام عبد بن حنوال ہو وہ بھی ہو لیکن اس کے لیے امام مشتہد ان کو مانا جاتا ہے اجمع اس بات پہ اجمع ہے اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حدیث میں ان کا علم بہت محجود تھا یا بہت کم تھا بعض ادرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف سترہ حدیثوں کون کو ہی ہوتا نعوذ باللہ یہ جہالت کی انتہا ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام امام مشتہد بھی ہو اور اسے حدیث کا علم نہ ہو جبکہ اجتہار تو ہوگا یہ قرآن و سنت سے اس کے علاوہ کیسے ہوگا حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس میں تو کوئی شخص نہیں پھر اعتراف غیر احناف فقہ میں حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ فقہ میں امام آزم تھے اور اس کو سب نے مانا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانے عابض زہبی تک نے جو کہ شافی ہیں انہوں نے جب تذکرہ تلحفاظ میں ان کا ترجمہ مانا ہے تو اس میں علماء العظم اور بھی اس طرح بہت سے حضرات میں اس کو جمع کیا جائے تو سارے ہی حضرات تقریباً یہ متفقانے مسئلہ ملے گا فقہ میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت امام الحنیفہ امام آزم ہے دیکھن اس میں بھی شک نہیں کہ حدیث کے علم میں علم حدیث میں بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت اونچا درجہ تھا ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سلاسیات بخاری عالباً تیس ہیں ان میں سے انیس انیس جو سلاسیات بخاری ہیں جس میں امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان تین راوی ہیں ان میں انیس ایسے مشائق ہیں امام بخاری کے کہ یا تے امام حنیفہ کے دیریکش بلا واسطہ شکل ہے یا بلواسطہ شکل ہے یعنی امام عبی عصف کے شکل ہے یا امام محمد کیسا گئے تھے انیس صرف چار ایسی رہ جاتی ہیں بلکہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے اگر کوشش کی جائے ان کا بھی درہ تحقیل بورد گہرائی میں جائے دے شہد ان کا بھی تعلق یعنیفہ یا ان کے ترامیزہ سے نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اکابر محدیثین حضرت ملانہ ظاہرمی صاحب نے فرمایا کوئی ایسا ملے گا جو بلواسطہ یا بلواسطہ مجھے اس وقت ایک خاص بات حرص کرنی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے ایک کام الحمدللہ شکل کیا ہے مکہ معظمہ میں کئی سال پہلے ہم نے وہاں مجلس ان امام الشیخ محمد زکریہ کانگلوی المدنی لخدمت سنہ المطہرہ بنائی تھی اس میں حضرت مولانا لطیف الرحمن بیرائی چیز قاسمی جو کہ دارالن دیوبند کے فازن ہیں اور حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شاگیردوں میں سے ہیں انہوں نے تحاوی شریف پہ کچھ کام کیا ہوا تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ عام طور پہ امام حنیبہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسرے احبہ حدیث رحنام کے ساتھ بھی عمومت دوسرے بہت سے حضرات تاتی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں جو آج کل یہ ویب شائٹیں بنی ہیں اور اس میں جو کیسٹیں بنی ہیں جو سیڈیز بنی ہیں حدیث کی کتابوں کی اس میں امام تحاوی اور اس میں فقہ کی کتابیں کو علیہ در سیڈیز بنی ہیں حدیث کی کتابوں کی علیہ در سیڈیز بنی ہیں تو امام تحاوی کی جو تقریباً آج کتابیں اس وقت مقبوع ہیں ان کو انہوں نے فقہ کی سیڈیز میں ڈالا ہے حالانکہ وہ اکثر حدیث کی کتابیں جیسے مشکل الاثار ہے شرمان الاثار ہے لیکن اس کو ڈالا گیا فقہ کی اس میں تو اس لیے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں امام تحاوی کی ساری حادث جو مطبعہ خطو میں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک مسند اور امام تحاوی کے نام سے تیار کی جائے الحمدللہ اس مجلس میں ہم نے سب سے پہلے کام یہی کیا اور وہ الحمدللہ دس جلدوں میں آگئی ہے چھپ گئی ہے یہاں پاکستان میں بھی آگئی ہے اندوستان بھی چھلے گئی ہے اور الحمدللہ وہ دس جلدوں میں چھپ گئی ہیں جس میں دس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں یہ جب کام ہوا یہ مرفوع اور مسند حدیثیں ہیں پھر ذہن میں آیا کہ موقوف حدیث اور آثار ان کو بھی اکٹھا کیا جائے وہ بھی شیئر اتنے ہی سرمایہ بن جائے لیکن ان کو بھی کیا جائے تو اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ امام تحاوی پہ بھی ظلم ہوا ہے لیکن ان سے زیادہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کہ خدمت حدیثیت کے ضرورت ہے امام صاحب کی فقی لحاظت سے تو خدمت الحمدللہ احناف نے غیر احناف نے پھر کی ہے لیکن حدیثی طور پر امام صاحب کے حدیثیت علم حدیث کے بارے میں کوئی خدمت ایسی نہیں ہوئی اس لیے اس کو کیا جائے تو ہم نے بنیادی طور پر یہ حدف رکھا کہ ایک الموسوعہ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ بنایا جائے جتنی بھی امام صاحب کی حدیثیں ہیں کسی کتاب میں بھی چاہے وہ مخدوط ہو چاہے مدقوع ہو اس میں سب کو جمع کر دیا جائے اور پھر اس پہ کچھ کام بھی کر دیا جائے حوازی میں تو مولانا کو براملی یہ درخواست کی کہ آپ اس سے پہلے کہ امام تحاویر رحمت اللہ علیہ وسلم موقعات کو جمع کریں پہلے ہم اس کام کو کر دیں تو مولانا نے اس سے قبول کر دیا اور الحمدللہ پھر اللہ کا شکرہ کام شروع ہوا اب جب کام شروع ہوا تو کئی تقریبوں چاریس پچاس کتابوں سے امام صاحب کے حدیثیں ایک اٹھیک ہم نہیں شروع کی اس میں تین مخدوطات ہمیں ملے مکہ و عظمہ سے جن میں سے ایک کا نام ہے وہ تینوں مخدوطات چھوٹے چھوٹے تھے اس سے پہلے کیونکہ اس سے پہلے وہ چھپے نہیں تھے اس لئے ہم نے سوچا کہ موصوعہ میں بعد میں اس سے ڈالیں گے پہلے ان کو مستقل چھپا لیا جائے اس میں سے ایک ہے کتاب الاربعین المختارہ من حدیث الامام و من حنیفہ رحمہ اللہ لئے امام العنامہ المحدث الفقی الشیخ یوسف بن حسین بن احمد بن حمد الحادی السالحی الحمبری الشہیر بن مبرد المتوفہ سنتی تیسرمیہ او تیسہ ہنجریہ رحمہ اوپا یہ ان کی کتاب تھی حمبری عالم ہیں محدث ہیں فقی ہیں انہوں نے امام صاحب کی سنت سے یہ چالیس حدیثیں نمہ کی تھی یہ مخدوطہ تھی ہم نے کہا ہے بھی چھپا نہیں چونی سے بھی چھپا نہیں تھے اس کے بعد پھر اوالی الامام یہ بھی چھپا تھا مخدوطہ تھا تو ہم نے کہا چلو یہ بھی ساتھ ملا لیتے ہیں پھر ایک ملی الحادیث السبعہ عن سبعات من الصحابہ رضی اللہ عنہ امام صاحب کی ساتھ ایسی حدیثوں کی روایت جو انہوں نے ساتھ صحابہ سے کی ہے جیسے ابھی مولانا سعید السبسہ فرمائے تھے تو یہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے سمعہا الامام الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنصرات من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيَّا بِلْ امام الشیخ ناصر السنہ عبداللہ ابن حسین اندیسہ پوری الحنفی کیونکہ یہ تینوں مخدوطہ تھے اس کو ہم نے تینوں کو ایک مجلد میں رسائل